بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان آمیر آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان ناظرین میرے پاس آج ایک وہ چھوٹی بچی مجود ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اس قدر وائرل ہے کہ ہر ان کی ویڈیو ٹریننگ ٹوپک پر جا رہی ہے ان کو ٹک ٹوک کا شوق کیسے ہوا کیسے انہوں نے ویڈیو بنانا سٹارٹ کی کیا دشواری پیش آئی تو انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ آپ نے ٹک ٹوک بنانا سٹارٹ کی کب آپ نے ٹک ٹوک بنانے کے بارے میں سوچا ہے کس کو دیکھ کر سوچا ہے یہی مامی لوگ مامی لوگ ویڈیو بنا رہے تھے تو مجھے کہا کہ آپ ویڈیو بناو میں نے ویڈیو بنائی میں رو رہی تھی میں نے کہا میں نے بھی ویڈیو بنانی میں نے کہا نئی ویڈیو بنانی تو میں نے کہا میں غصے سے میں نے مجھے مارا کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی مامی لوگ بنا رہی میں غصے سے گئی ادھے جا کے میں نے یہ سانگ نکالا یہ سانگ کہ تمہاری عشق میں پاگل ہو گیا دیوانہ ترہ رہے یہ سانگ نکالا پھر اس پر میں نے ڈانس کیا تو وہ آپ کا وائرل ہو وہ ساتھ ملیے کے قریب پہنچ گئی تھی ویڈیو ہمیں پتا چلا کہ جس موبائل پر آپ نے اپنی پہلی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جو وائرل ہوئی تھی وہ موبائل آپ کا اپنا نہیں ہاں وہ میرا اپنا نہیں تھا پاس موبائل بھی اپنا نہیں تھا اور آپ سوشل میڈیا کی زینت بن گئی یہی مجھے بس شام تھا کہ ویڈیو کار لیکن یہ مجھے تھوڑی پتہ تھا ٹک ٹوک والوں نے مجھے اتنا پیار دے دینا اب آپ نے اپنا موبائل لے لیا ہے یا نہیں لیا ہاں رو رہی تھی کہ کسی کے موبائل میں ویڈیو بنا رہی تھی وہ بھی پھر بولتے تھے کہ ہمارے موبائل میں کیوں ویڈیو بنا رہی ہو یہ کیوں کر رہی ہو میں نے رو رو کہ امی کو کہا پھر امی نے گھروں میں کام کر کے مجھے بموبائل لے کے دی ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک سر لوگ آپ کی ویڈیوز بنانے کیلئے آتے ہیں سوشل میڈیا پر تو اس ویڈیو بنانے سے آپ کو کوئی بینفٹ ہوا ہے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو کیا کام کرتی کچھ بھی نہیں پہلے کرتی تھی اب نہیں جا رہی جبکہ ٹک ٹوک میں پڑھی ہوں گھر کا نظام پھر کیا سے چلتا یہی امی تو کام کرتی میں تو کچھ بھی نہیں کرتی سبھی لوگ آتے ہیں ویڈیو بنا کے چلے جاتے ہیں کوئی سپورٹ کرتے نہیں ہیں کچھ کر کے جاتے نہیں ہیں گھر والے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بنا کے جاتے ہیں آپ کی سپورٹ نہیں کرتے ہیں یا آپ کو فائدہ نہیں ہوتا تو منع کرتے ہیں اس بات ہمیں لوگ یہ کہتی کہ یا ویڈیو چھوڑ دو یا کام کر لو میں نے کہا میں نے کام چھوڑ دینا میں نے ویڈیو نہیں چھوڑنی اب جو فیم مجھے مل گیا وہ تو ملا ہی رہے گا یہ پھر چلو ٹھیک ہے اگر کام بھی کروں گی جو کافی لوگ آتے ٹک ٹاک کے لئے ان کے لئے میں ٹائم نہیں کھاتی لیکن میں سپورٹ کر کے نہیں جاتے امی تو گالیاں نکھاتی کہتی ہے آپ ویڈیو بناتی آپ کا کچھ تو فائدہ ہو ناظرین آپ نے عائشہ کی بات سنی کہ اکثر لوگ ان کی ویڈیوز بنا کر لے جاتے ہیں ان کی ویڈیو وائرل بھی ہوتی ہے لیکن ان کا چھوٹا سا اعتراض ہے لوگوں سے کہ جو لوگ ان کے پاس ان کی ویڈیو بنانے کے لئے آتے ہیں وہ ان کے گھر کے حالات دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہیں تو ان کی اگر وہ تھوڑی بہت سپورٹ کرتے ہیں جسے ان کا گھر کا نظام چلتا رہے انہیں ان کی والدہ سے گالیاں بھی نہیں پڑے گی اور ان کا نظام بھی چلتا رہے گا اور یہ کہتی کہ میں نے آج تک کسی کو منع نہیں کیا جو بھی لوگ مجھے فون کرتے ہیں کہ بھائی ویڈیوز بنانے ہیں چاہے وہ ٹکٹوک کی ہو چاہے وہ یوٹیوب کی ہو تو میں منع نہیں کرتے تو میری ان سے گزارش ہے کہ جو شخص بھی ان کی ویڈیوز بنانے کے لئے آتا ہے ان کی سپورٹ کریں ان کا بیگرونڈ اچھا نہیں ہے اکثر آپ نے دیکھا جن کا بیگرونڈ یعنی جو مالی طور پر اچھی ہوتے ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں یہ وائرل ہو چکی ہے لیکن انہیں کوئی بھی ایسا مثلا نہ تو بھی ایسی جو ملی ہے نہ کوئی ایسی افر ہوئی ہے کہ یہ اپنا مثلا جو نظام میں نہ گھر کا جس کا فیوچر اس کو اچھا نظر آ رہا تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ سوشل میڈیا پر وائرل ہیں تو آپ کو افر نہیں آتی موڈلنگ کے حوالے سے سنگنگ کے حوالے سے یا سی شورٹ کے حوالے سے نہیں آتی ہے لیکن ندر لاہور میں نہیں پاکستان سے باہر باہر پاکستان سے دوسرے ملکوں سے آتی ہیں تو کیا سوچا آپ یہی سوچا نہیں امین اللہ کو نے کہا کہ باہر نہیں جانا آپ کو اکیلی کو نہیں جانا ہاں جی اکیلی کو نہیں جانا پاکستان سے کوئی افر وغیرہ ہے ہاں پاکستان سے ایک افر آئی درامو کی کیا وہ کرنا ہے ہاں ابھی تو وہ سٹارٹنگ ہو رہا ہے دراما سمان وغیرہ بن رہا ہے تو انشاءاللہ بناوں گی دراما تو آپ لاسٹ پر دیکھنے والوں کو کیا محصرینہ چاہتی ہیں جو آپ کی ویڈیو سے بناتی ہیں یا جن کو ٹک ٹوک کا شوق ہے یہی کہنا چاہوں گی مجھے زیادہ زیادہ سپورٹ کرو لائک کرو کمنٹ کرو زیادہ زیادہ سپورٹ کرو اور جو بھی میرے پاس ویڈیو بنانا ہاتھ ہے مجھے سپورٹ کر کے جایا کرو کچھ دیکھ کے جایا کرو میں کسی کا بڑا نہیں سوچتی لوگ بڑا شاہد سوچتے ہیں ان کے نہیں سوچتے بے کمنٹ کرتے ہیں بڑے بڑے کمنٹ کرتے ہیں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے سپورٹ کرے ویڈیو میں سب کے ساتھ ایٹیٹیوز نہیں رکھتی سب کے ساتھ اچھا چلتی ہوں تو آپ بھی میری یہی رکویش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اچھا چلو تو بس یہی ناظرین یہ ایشہ کی ایک رکویسٹ آئے آپ لوگوں سے کہ اگر آپ ان کی ویڈیوز بنانے کیلئے آتی ہیں تو آپ ان کی ہیلپ ضرور کریں تاکہ یہ بھی فیوچر میں کچھ بننا چاہتی ہوں اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں پیسہ بہت ضروری اگر پیسہ ہوگا تو شاید کچھ بن سکتی ہے سوشل میڈیا پر وائرل تو ہیں لیکن اس بات کیسے کو فائدہ نہیں ہے اور اسی امید کے ساتھ ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی نیکس بار ان کے پاس بھائی آئے گا وہ ان کی ہیلپ بھی کرے گا اور ان کے سپورٹ بھی کرے گا تاکہ یہ کچھ بن سکی اسے امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ